اچھا آپ نے پرائم منسٹر جب بان جانا ہے تو آپ نے اپنے اللی پور کے لئے کیا کرے یہ کٹ ہے یہ کٹ ہے یہ کٹ ہے یہ کٹ ہے عمران خان جیتے ہیں ابھی دیکھیں کون جیتے ہیں جب اس کو ہر چیز خالی بھی لے کہ تو اس سے زیادہ مہنگائی کرے گا پھر ہم کیا کریں گے پھر ہم کیا کریں گے بس کپڑے پیچ کپڑے پیچ کے گھنے کیا ہے ایسا عمران خان میں عمران خان میں یہ چھے لگتا ہے کہ وہ ان ٹکلوں کی طرح چوری نہیں کرتا وہ ان ٹکلوں کی طرح چوری نہیں کرتا وہ ان ٹکلوں کی طرح چوری نہیں کرتا چھوٹو جو ہے ان کا شازیب خان دادا وہ کہتا تھا ہمام بھی اتنا بڑا بوجھ ڈالتی اب وہ کہاں ہے نظاری نہیں آرہا اس کو شرام ہی نہیں آتی کہ اب صرف ایک ہی ایک ہی وی لاک بنا کے بھیج دے کہ یار یہ جو مہنگائی ہے نا انترنیشنل نہیں ہی ہمارے ملک میں ہے صرف انشاءاللہ بنے گے اچھا اپنے پرائیم منیسٹر جب بان جانا ہے تو آپ نے اپنے اللی پور کے لئے کیا کریں اپنے اللی پور کے لئے پہلے تو یہ کرکٹ گراؤنڈ بنوائیں گے پھر اس کے بعد یہاں جو غریب ہے جو پلی آرہے ہیں ان کو جذبہ مل جائے گا ٹائلنٹ آ جائے گا نیو ٹائلنٹ جو بھرنے گا وہ اس کو بھرائیں گے اوپر انشاءاللہ اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پرائیم منیسٹر بننا ہے انشاءاللہ بن جائے اللہ کریں تو آپ نے ایسا کیا سوچ ہے ملک کے لئے جس سے یہ ساری چیزیں مطلب پر کور ہو جائیں گے سیدھا ہو جائے گا کیا پلیس ہے آپ پہلے ملک جو ملک کو بنانے کے لئے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ملک سے جو یہ رشوات ہے یہ اس کو ہٹائیں گے اچھا جو یہ ہر واقت جو یہ بھائیمانی کرتے ہیں اس کو ہٹائیں گے یہ کٹ ہے 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 آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ کٹ نہیں بنے گے پھر جب آپ پرائم منسٹر بنے یہ آپ انٹرویو پر لوگ کہیں کہ یہ ایسا کہتا تھا اور خود دیکھیں کہ ایسا کہہ رہا ہے جی 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 اس کے مطلب ملکی حالات کے علاوہ اب جو ووٹ ہونے ابھی تو آپ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے تو آپ کیا چاہتے آپ مطابق ایسا کوئی بندہ ہے جو جس کو آپ ووٹ دیں گے جی 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 ہم تو چاہتے کہ امران خان جaisia ابھی دیکھیں کون ج owns ابھی تو پتہ نہیں ہے now ڈانڈلی ہوئی تو لوگ جت جائیں گے دوسرے حکم امران اگر انوئی صاف شفاع ہے اگر وہ ولیکشن ہوئے تو امران خان جتے جات گے دوسرے لوگ жات جیا گا آپ کے مطابق امران خان لوگ نہیں ہیں امران خان ایک ہمارے لئے ا تو ہرارو ہے قومی ہی رو ہے وہ ماشاءاللہ اس کو ہم لوگوں میں شما نہیں کر ساگتے کاؤنٹ نہیں کر سکتے وہ ہمارے لئے ایک فخر پاکستان ہے عمران خواہ جی جی دوسرے جو ہیں مطلب نواز شریف لوگ ان سے اتنی نفرت کیوں نواز شریف سے اس لئے نفرت ہے کہ پچیس سال و تیس سال پہتنے کتنے سال سے اس نے حکومت کیا پھر اس نے ملک کے لئے کچھ نہیں کیا سوائے انہوں نے اپنے ہوتل بنائے اپنے جہدادیں بنائیں اس لئے ملک کے لئے انہوں نے کچھ نہیں کیا اس لئے ہم اس کو ورنی دنا جاتے ہیں مہنگائی تو بھی ہوتی تھی اب دی ہو رہی ہے میرے بھائی میرا بھائی سر میرے بھائی سننن میں عممہ اس لئے ہوئے بھائی میری بھائی کیا وہ اپنا مہنگائی اس لئے ہوئے تھے کہ خزانے کھالی تھے اب خزانے بھر گئے تھے تو پھر یہ نلائک حکومت پھر سے ہم اب مستلطہ گئی اب دع Row کہاگئی بھیک اپیتی ہو جو اس کا مسمکہ ہم کیا کریں گے پھر ہم کپڑے پیچے گھر پیٹھے رہ گے کیا کریں گے پیچے گھر پیٹھے رہے گے کپڑے دیں گے کپڑے تو نہیں بیٹھیں گے جہتے شباز شریف نے کہا تو اس نے کہا کہ اگر مہنگائی بڑھے گی تو ہم اپنے کپڑے بیچے دے اس کو بول آب کپڑے اپنے اپنے اتارو اتار ہوں کپڑے اتار آتا اب اتار اسیدی بات ہے جو آپ کرکٹ کھیلنے آئے ہیں آپ دوسری طرف آتے ہیں تو آپ کرکٹ کھیلتے ہیں جی جی شونک تو ہے کتنے سال پہلے ہیں پانچ چھ سال ہو گئے ہیں جی جی کتنی عمر ہے ابھی چودہ سال ہے چھ سال ہو گئے ہیں اچھے بیٹس مین ہیں بولر ہیں بیٹس مین بھی ہیں بولر بھی ہیں جی جی آر راونڈر آپ نے آر راونڈر ہے جی جی ہر چیت سنبھالی ہوئی ہے کیوں یہ مطلب چھکے وغیرہ آپ لگائیں بڑے زور سے لگاتے ہیں اگر آپ کو ابھی دیں کیوں نے چھکے لگا لگا انشاءاللہ زیادہ تو نہیں پتا چھے لگ جائیں گے چھکے ساتھ کہتے ہیں نو بھی ہو سکتے ہیں جی جی نو بھی ہو سکتے ہیں وہ اگر بولر سے وہ گلتی ہو گئے آپ سے گلتی نہیں ہوگی انشاءاللہ نہیں ہوگی اگر آپ کو دوسری طرف بولنگ کے لئے بھیجا جائے تو کتنی وکٹے لیں گے انشاءاللہ ہیٹ کر لیں گے چھوڑی تو نہیں کھڑا نہیں نہیں چھوڑی ہاری چیز پوری ہے جی جی پوری ہے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے کچھ سنانے چاہیں گے بس سنا تو کچھ نہیں سکتے ابھی بس سنا دیا بس جی تو اللہ کری انٹرویو اگر ویرل ہوگے تو ہم پیرل ہو جائیں گے آپ پیرل ہوں گے تو آپ سے ویدہ سے ہم پیرل ہوں گے ہماری دعا ہے آپ بھی ویرال ہو کوئی ہمیں شیر سنا ہے کوئی گانا سنا ہے خان کی محبت نے پی ٹی آئی کا کوئی ساند سنایا ہے پی ٹی آئی کا گانا تو بھول گیا ہے باقی پی ٹی آئی سے اتنی محبت ہے کوئی گانا دو لفظ بھی یاد نہیں پی ٹی آئی گانے ہم یاد نہیں کرتے پی ٹی آئی گانے ہم بس پڑی کرتے نا اس وجہ سے وہ گھر والے گانے نہیں سنے دیتے ہیں مبار گھر بھلوں نے اس کے علاوہ کوئی شیر سنا ہے شیر شیر پہلے یہ ویڈیو کر جائے گی ایک ویڈیو شیر یاد کر لیں کر لیں کر لیں بھولیا کر لیں اسلام علیکم کیا نام حسن حسن کیا کرتے ہیں میں پڑھ رہا ہوں کونسی کلاس میں پڑھ رہا ہوں سکس کلاس میں پڑھ رہا ہوں کیا بننا ہے بڑے ہوگے کرکٹر کرکٹر بننا ہے 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 آپ کیا کر رہے ہیں آپ فیلڈنگ پہ انٹرویو دینے آگے کیا کرکٹر بننا ہے کوں سکم ٹاسے ڈملہ نہیں کامکے چندوں میں مطلقے کی کافی ترفیر لیگو منٹھے پر پسند لیگو ووٹ یہی طرف یہ وقت کیا چاہتے ہیں امران خان کو دینا چاہیے نواز شریف و نون لیگ انگولو کو امران خان جی کیا ہے ایسا امران خان میں امران خان میں یہ چھلگتا ہے کہ وہ ان چلے ٹکلوں کی طرح چوریں نہیں کرتا تکلوں کی طرح چوری نہیں کرتا وہ چوری کرتا ہے جی اچھے امران خان صاحب اگر آپ کو مل جائیں کہیں پہ تو آپ انہیں کیا پرغام دیں گے کیا کہیں گے انہیں بس یہ پرغام دیں گے کہ بس کچھ نہیں اچھا آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں ڈاکٹر کس چیز کے ڈاکٹر ہیں یہ برین کے برین کے علی پور میں شہر سلسان شہر سلسان کیا نام ہے ان کا شاہد شاہد جی اپنی ہسپیٹل بنائی نہیں ہے نہیں کلینک ہے کلینک ہے جی ماشاءاللہ آپ کے والد صاحب ڈاکٹر ہیں ماما کیا کرتے ہیں ماما ہاؤس وائف ہاؤس وائف ہے اور آپ کے وہ کر رہے ہیں مطلب کرکٹر بننا چاہتے ہیں کیا کمبینیشن یہ تو کچھ نہ ہوا یہ ہوتا تو جیسے کہ باپ ڈاکٹر تو بیٹا بھی ڈاکٹر بنتے ہیں آپ کو ڈاکٹر کیوں نہیں بننا چاہتے ہیں یہ تو نہیں ہوتا بچے کا شوق ہوتا ہے بچہ بھی بنتے ہیں لیکن میکسیمم والدین جاتے ہیں آپ کے والد بھی خواہش ہو کہ میرا بیٹا ڈاکٹر والدین کہتے ہیں جو دل کرے وہ بنو بس بنو اچھا پرگام یہ دینا چاہیں گے جو بچے غریب ہیں ان کے پاس کھیلنے کے لئے کچھ نہیں ہے کرکٹ شاہ کے انہیں انہیں فیسائلٹیز دی جائیں انہیں کھیلنے کے لئے وہ بھی پاکستان کا فیوچر انہیں دی جائیں چیزیں تو وہ بھی کھیل سکتے ہیں اچھا باگ یہ پرگام ہے تین سال ہوں گے مجھے تین چار سال ہوں گے شوق تھا انشاءاللہ میں اپنا کاروبار کروں گا اس نیہ سے میں کہا رہا ہوں امیس فیزیکس بیزیڈیو سے گئتی بیزیڈیو سے گئتی بیزیڈیو سے گئتی بیزیڈیو سے گئتی لیکن اس کو مطلب سٹاپ کر دیا ہاں یہ کوئی ایپ تو نہیں ہے بس یہ سننا تھے اپنا کاروبار تجارت کرنا بری بات تو نہیں ہے نا ویسے پودرہ تھا مطلب پار ٹائم شاہد یہ کرتے ہیں اس کے لئے الحمدللہ میرے پاس پرندے بھی ہیں اپنے دس پندر لاکھ روپے کے وہ بھی میں نے شوق سے رکھیت الحمدللہ اس میں بھی اللہ نے برکہ ڈال دیا ہے اور یہ بیسی نیہ سے کہا ہے کہ یا اللہ غلامی نہ دے ازادی دے ازادی ہے کہ جو دس روپے کا ماہ اپنی مرضی سے رہو اپنا کاروبار مالا نہ ہو میرے آپ سے ایک سوال ہے کہ تیرہ جولائی کو عمران خان صاحب آ رہے ہیں تو آپ کیا اس کے استقبال کے لے جائیں گے انشاءاللہ ضرور جائیں گے خود بھی جائیں گے اپنے ہر دوست کو بھی کہیں گے کہ مہربانی کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں غلامی نہ ہو ازادی ہو جھکنا نہ پڑے کسی کے آگے کسی خان ملک جام چودری کے آگے تو اس لئے بہتر ہے کہ اپنے لئے اپنی ملک کے لئے اپنی قوم کے لئے اپنے بچوں کے مستقبل کے لئے ہمیں گھر سے نکلنا ہے ہمارا کوئی ذاتی جگڑا کسی سے نہیں ہے نہ نواشری سے نہ شباشری سے نہ پیپل پارٹی سے ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر عمران خان غلط ہے تیرہ پارٹیاں ایک بندے کو گرانے میں لگی ہیں جو بائیڈان ایک بندے کو گرانے میں لگا ہے پاکستان کے تمام ادارے ایک سائیڈ بگڑے ہیں کیا چیز ہے اس میں صرف یہی چیز وہ قوم کا درد رکھتا ہے وہ جھکتا نہیں ہے وہ کلمہ گو ہے وہ جہاں بھی گیا صرف اس نے اسلام کی بات کی اور اس کو یہ اسی چیز کی سزا مل رہی ہے اس نے قوم کی خاطر ورنہ یہی جار پر ڈیزل مہنگا ہوتا تھا پانچ روپے جیو والے ناچنا شروع کر دی ناچنا شروع کر دی بلکل سیکھ ٹھیک ہے چھوٹو جو ہے ان کا شازیب شازیب خان دادہ بلکل وہ کہتا تھا وہاں بھی اتنا بڑا بوجھ ڈالتی اب وہ کہاں ہیں نظاری نہیں آرہا اس کو شرام ہی نہیں آتی کہ اب صرف ایک ہی ایک ہی وی لاک بنا کے بھیج دے کہ یار یہ جو مہنگائی ہے نا انٹرنیشنال نہیں ہے ہمارے ملک میں ہیں صرف میں آپ کہاں ہیں جو کہتے تھے کیوں نہیں کہا اس کے علاوہ اب گھی ہے چھے سو روپے کیلو وار داتیں بڑھ گئی ہیں نو بجے مار کی باندھ کرا دیتے ہیں کیا کہتے ہیں بھی بجلی مہنگی ہو گئی ہے بجلی کو اگر ہم بچت کریں گے تو اس کا یہ فیدہ ہوگا ہمارا ملک چلے گا اور تم سے بجلی پوری نہیں ہوتی تو ملک چلانے آگئے ہیں کیسے چلا اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو کام کی بات ہے وہ یہ ہے کاروبار تباہ ہو گیا ہے برباد ہو گیا ہے وارداتیں بڑھ گئی ہیں مجرمانہ آپ جا کے کسی تانے میں دیکھ لیں دو سال تین سال کا ریکارڈ دیکھیں صرف اسی دو مہینے میں دیکھ لیں کتنے وارداتیں ہوئی ہیں واردات گربہ جب کوئی تنگ ہوگا تو گانو اٹھا لے گا بچوں کا پیٹ پال لیں کچھ نہیں ہوگا دونوں نے وارداتیں بدنام ہو گئی آرمی بلکل بدنام ہو گئی ہے ہم لوگ ایک آنکو کی ٹھنڈاک تھی ہے لیکن وہ لوگ جو اس میں غدار ہیں میں نہیں کہہ رہا آپ نہیں کہہ رہے پوری دنیا کہہ رہی ہے کہہ رہی ہے بلکل پوری دنیا میں ایک پروگرام جلے اس میں جنرل کمر جوید باجوا کا نام لے کے انہوں نے کہا ہے کہ اس نے رجیم جینج کیا ہے یار ان کو ہم نے سکھایا ہے ہے اب امداد لینے جاتے تھے پہلے ہمارے سیاسی سربرا ہم امداد لینے کہا ہے فوجی سربرا اب بندہ کہے یہ ہمارے مول کا صدر ہے وزیر آدم ہے یا یہ ہماری آرمی کا صدر ہے جنرل تو ایسے کام نہیں کرتے تھے کرتا بالکل جنرل تو کام ہے مولک کی تحافظ کرنا حفاظت کرنا بھی حفاظت کہاں ہیں کیا ہے